ہم سبھی کو پتا ہے کہ عدالت اپرادیوں کو سزا دیتی ہے اور نردوشوں کو نیائے ملتا ہے لیکن تب کیا ہوگا جب اپرادی ایک لڑکی کی ہتیا کر کے اور اس کے شعو کو کسی کے بھی نظروں میں آئے بینا عدالت کے باہر ہی فیک دیا جائے آج کے کیس میں کچھ ایسا ہی نکل کر سامنے آیا پولیس والوں کو کوورٹ کے باہر ایک لڑکی کی ڈیڈ بوڈی ملی اور پھر وہ کئی دنوں تک اس کے ہتیارے کی تلاش کرتے رہے لیکن جب پولیس والوں نے آخرکار اصلی ہتیاروں کا پتا لگایا تب پورا کا پورا پولیس پرساشن ہل چکا تھا اس کرائم کی لوکیشن بھارت کے اتر پردیش راجعہ کے پریاغ راج شہر کا ہائی کورٹ تھا تاریخ تھی 20 فروری 2022 کی شام پریاغ راج کے ہائی کورٹ کے سامنے ایک پولو گراؤنڈ ہے جہاں ہر صبح اور شام کئی لوگ ٹہلنے کے لیے آتے ہیں حالانکہ 20 فروری کو بھی صبح اور شام دونوں ٹائم پر کئی لوگوں نے ایک عجیب گند محسوس کی تھی اس میدان کے پاس ایک بہت گہرا کونہ تھا اور جب لوگ اس کونہ کے پاس سے گزر رہے تھے تب انہیں لگا کہ یہ گند اسی کونہ سے آ رہی ہے بدبو اتنی بھیانک اور اتنی تیز تھی لوگوں کے لیے کہ وہاں سے چلنا مشکل ہو چکا تھا اس بیچ ایک وکیل جو کہ وہیں ٹہلنے کے لیے آیا تھا اسے یہ بہت عجیب لگا تو اسی لیے اس نے ترنت پولیس کو کال کر دیا اب پولیس والے اس خبر کو سن کر چونک چکے تھے کیونکہ ستھانیاں لوگ اس کونہ کو موت کا کونہ کہا کرتے تھے دراصل حال ہی میں اس کونہ سے کئی سارے شاؤں نکالے گئے تھے جی ہاں یا تو ہلتیا کے کارن سے یا پھر کسی کی گلتی سے گر جانے کے کارن سے اسی لیے پولیس والے جلدی سے ایک ٹیم کو پولو گراؤنڈ لے کر جاتے ہیں اور تب تک وہاں گند اور زیادہ فیل چکے تھے حالانکہ شروعات میں پولیس والے کونہ کے اندر کچھ نہیں دیکھ پا رہے تھے کیونکہ وہ فروری کا مہینہ جو تھا اور اس ٹائم پر آپ لوگوں کو پتا ہے کتنی ٹھنڈ ہوتی ہے اور اسی دوران کوہورہ بھی بہت گھنا ہوتا ہے کہ ویزیبلیٹی بہت زیادہ نا کے برابر ہو جاتی ہے اور یہ کونہ بھی بہت گہرا تھا لمبے ٹائم تک انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پولیس والوں کو آخر کار یہاں وہ بورا دکھائی دیتا ہے اس لیے پولیس والے فائر بریگیڈ سے مدد لینے کا فیصلہ کرتے ہیں اور ان کی ایک ٹیم کو پولو گراؤنڈ بلاتی ہیں جب فائر بریگیڈ کی ٹیم وہاں پہنچتی ہے تب ان کا ایک آدمی اپنے ناک پر رومال باندھ کر کوئے میں اتار دیا جاتا ہے اور جب وہ اس بورے کو دیکھتا ہے تو وہ ایک دم کس کر سیلا گیا تھا اور وہ بورا بھی بہت بھاری لگ رہا تھا بورے کو نکالنا بہت مشکل ہو چکا تھا لیکن اپنے کچھ سنسادنوں کا استعمال کر کے فائر بریگیڈ کی ایک ٹیم اس لمبی محنت کے بعد بورے کو کوئے سے باہر نکالنے میں سفل ہو جاتے ہیں حالانکہ بورے سے آ رہی گند اور زیادہ تیج ہو چکے تھے جس سے عام جنتہ کے لیے پاس کھڑے رہنا بہت مشکل ہو چکا تھا پھر بھی پولیس اس بورے کو کھولنے میں کامیاب ہو چکے تھے اور اس کے اندر ایک لڑکی کی ڈیڈ بوڈی ملتی ہے اب کوئے میں جو پانی تھا اس پانی میں بوڈی رہنے کے کارن اس کی اتنی حالت خراب ہو چکی تھی کہ پورا شریر سوج چکا تھا اور چہرہ پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا اس لیے پولیس کا یہ ماننا تھا کہ یہ شعو شاید کافی دنوں پہلے یہاں فیکا گیا ہوگا اس کے بعد پولیس والے اس لڑکی کی پہچان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی تلاشی لی گئی حالانکہ پولیس والوں کو شعو کی پہچان کرنے کے لیے کوئی بھی ثبوت ہاتھ نہیں لگا تھا پھر بھی پولیس والے لڑکی کی باہی کلائی پر ایک ٹیٹو دیکھ لیتے ہیں اور وہ ٹیٹو روی نام سے بنا ہوا تھا اس ٹیٹو کے علاوہ پولیس کے پاس لڑکی کی پہچان کرنے کا کوئی اور ثبوت نہیں تھا انہوں نے اب اس ڈیڈ بوڈی کے کچھ فوٹو گریفز لیے ساتھ ہی ٹیٹو کی ایک فوٹو بھی لی گئی اور ڈیڈ بوڈی کو پوسٹ موٹم کے لیے پاس ہی کے ایک ہاسپٹل میں بھیج دیا گیا جو کی پولو گراؤن پر بہت سے لوگ موجود تھے اور پریاغ راج کا ہائی کوٹ بھی بلکل پاس تھا نیوز چینلز کے ریپورٹرز جلد ہی اس کرائیم سین پر پہنچ چکے تھے اس کے بعد یہ خبر سبھی لوکل نیوز چینلز پر پرینٹ میڈیا پیپر میڈیا ہار ایک جگہ پر فیل چکے تھی اور اسی بیچ پولیس نے میڈیا کو وہاں جتنی بھی کرائم سین پر فوٹوز لی تھی وہ اپلبد کروا دی تھی اگلے دن یہ خبر پریاغ راج کے ہر ایک اکبار اور ہر نیوز چینل پر لڑکی کے ٹیٹو کے فوٹو دکھائی گئی تھی جیسے جیسے یہ خبر پورے شہر میں فیلٹی چلی گئی ایک آدمی نے اس کے بارے میں پڑا اور پولیس ٹیشن پہنچ گیا وہ بہت پریشان لگ رہا تھا اور اس نے ایک پولیس ادھکاری کو اکبار دکھاتے ہوئے کہا کہ سر میں وہ شو دیکھنا چاہتا ہوں کیا یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں اس ہتیا کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ سن کر اس پولیس کرمی نے حیرانی سے پوچھا کہ آپ اس لڑکی کا شو کیوں دیکھنا چاہتے ہیں کیا وہ آپ کی کوئی رشتے دار ہے یا پھر کوئی اور جب اس شخص نے پولیس ادھکاری سے کہا کہ نہیں سر آپ مہربانی کر کے بس مجھے وہ شو دیکھنے دیجئے آدمی کی چنتت آواز اور چہرے کے باو دیکھ کر ماتے سے پسینہ ٹپک رہا تھا وہ دیکھ کر پولیس ادھکاری کو یہ لگا کہ یہ آدمی بہت پریشان لگتا ہے اور یہ اسے شو دکھانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں پولیس ادھکاری اس آدمی کو اس ڈیڈ بوڈی کے پاس لے کر جاتا ہے اور اسے ڈیڈ بوڈی دکھائی جاتی ہے جیسے ہی وہ شخص اس ڈیڈ بوڈی کو دیکھتا ہے اور وہ فوٹ فوٹ کر رونے لگا اور کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے اور اس کا نام شالینی ہے شالینی دھوریا اب وہ پولیس والا اس شالینی کے بارے میں اس شخص سے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے جواب میں شالینی کے پتا کہتے ہیں کہ سر شالینی میری چار بیٹیوں میں سے ایک تھی وہ بہت اچھی فوٹبال پلیئر تھی اور مجھے ہمیشہ اس پر بھروسہ تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ مہان حاصل کر کے دکھائے گی شالینی کی عمر قریب 22 سال کے آس پاس کی تھی اور اس نے سٹیٹ لیول سے لے کر نیشنل لیول تک فوٹبال کھیلا تھا اور پھر پولیس نے اس شالینی کے پتا سے شالینی کی باہی کلائی پر روی نام کے ٹیٹو کے بارے میں پوچھا جواب میں شالینی کے پتا نے یہ کہا کہ شالینی کا ایک دوست ہے جس کا نام روی تھاکور ہے اور اس نے اپنی کلائی پر اس کا نام گدوا رکھا ہے یہ سن کر پولیس والا بہت حیران ہو چکا تھا یہ سوچ رہا تھا کہ ایک لڑکی اپنے دوست کا نام اپنی کلائی پر کیوں گدوا آئے گی جواب میں شالینی کے پتا بتاتے ہیں کہ روی پچھلے سات سالوں سے شالینی کا اچھا دوست رہا ہے اور اب وہ ہمارے پریوار کا میمبر سا بن چکا ہے کئی بار شالینی اور روی ساتھ بٹایا کرتے تھے اور وہ اکثر ساتھ میں گھومنے جایا کرتے تھے یہ سننے کے بعد پولیس کے پاس کوئی اور سراغ تھا ہی نہیں اور انہوں نے روی کو ڈھونڈنے اور اسے پوچھتاچ کرنے کے بارے میں سوچا تب شالینی کے پتا نے خود ہی روی کو پولیس سے ملوایا اور جب پولیس نے روی سے شالینی کے بارے میں پوچھا کہ پچھلے کچھ سالوں سے وہ دونوں ایک رشتے میں تھے شالینی کام کے لیے گڑ گاؤں میں رہ رہی تھی تو اسی لیے وہ بہت ٹائم سے نہیں ملے تھے حالانکہ اسے بلکل نہیں پتا تھا کب کیوں اور کون اسے پریاغ راج لے کر آیا اور اس کی ہتیا کر کے اسے کوئے میں فیک دیا واسطہوں میں آپ کو میں بتا دوں گڑ گاؤں ہریانہ راجے کا ایک شہر ہے جو بھی یہ باہر سے سٹوری سن رہے ہیں کیا پتا انہیں یہ اس چیز کے بارے میں نہ پتا ہو تو میں نے یہ بتا دیا روی کی کہانی سننے کے بعد پولیس والوں کو اس پر شک تھا جو کی پولیس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا تو پولیس نے روی سے سختائی سے پوچھتاچ کرنے کا فیصلہ کیا یہ امید کرتے ہوئے کہ وہ کچھ خلاصہ کر سکتا ہے آشریہ جنک روپ سے یہ پلان پولیس کا کام کر گیا جب پولیس نے روی سے سختائی سے پوچھتاچ کی تو اس نے یہ قبول کیا کہ اس نے شالینی کے ہتیا کی اور اسے ہائی کورٹ کے باہر کوئے میں فیک دیا تھا یہ سمجھنے کے لیے کہ روی نے یہ کب کیسے اور کیوں کیا ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا ہوگا ان دونوں کے بیک گراؤنڈ میں دراصل شالینی کا جنم اتر پردیش کے راج پراغ راج میں ہوا تھا بچپن سے ہی شالینی ایک رتیبہ شالی لڑکی تھی اس نے سٹیٹ اور نیشنل دونوں لیول پر فوٹبول کھیلا تھا فوٹبول کھیلنے کے ساتھ ساتھ اس نے پریاغ راج میں اپنی سٹڈی کمپلیٹ کی ہائی سکول کی سٹڈی پوری کرنے کے بعد شالینی نے منیجمنٹ کا کورس کیا حالانکہ اس نے اپنا کورس جلدی ہی پورا کر لیا تھا اور تب ہی انڈیا میں کوویڈ فیل چکا تھا جس کے قارن وہ نوکری ہی نہیں دون پائے اور اس کی فوٹبول کی پریکٹس بھی رک چکے تھی حالانکہ بھارت میں لوکڈاؤن ختم ہونے کے کچھ مہینوں بعد دو ہزار اکیس کے آخری مہینوں میں اسے گرگاؤں میں ایک اچھی کمپنی میں جوب مل گئی اب جو کی پریاغ راج اور گروگرام کے بیچ کے دوری چار سو بیس مئل سے زیادہ ہے شالینی کو گھڑگاؤں میں رہنے کے لیے جگہ ڈھونڈنے کی ضرورت تھی اسی لیے اس نے ایک کرائے کا گھر ڈھونڈا اور وہاں رہنے لگی فروری دو ہزار بائیس تک وہ صرف ایک یا دو بار اپنے ماتا پیتا سے ملنے کے لیے گئی تھی لیکن پھر پندرہ فروری دو ہزار بائیس کو شالینی کے ماتا پیتا کو اچانک ایک آدمی کا کول آتا ہے اور یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکی شالینی کا مکان مالک تھا جس کے گھر میں گھڑگاؤں میں وہ کام کرتے ہوئے رہ رہی تھی مکان مالک نے شالینی کے پیتا سے پوچھا کہ کیا شالینی سرکشیت پریاغ راج پہنچ گئی ہے اور اس نے بتایا تھا کہ وہ سولہ تاریخ کو واپس آ جائے گی وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا وہ اگلے دن واپس آئے گی یا پھر نہیں حالانکہ ان دو سوالوں نے شالینی کے ماتا پیتا کو چوکا کر رکھ دیا تھا کیونکہ انہیں بلکل نہیں پتا تھا کہ وہ شالینی گھر آ رہی ہے اب شالینی کے ماتا پیتا یہ سوچنے لگے کہ اس کے مکان مالک کو اگر اس نے بتایا تھا تو وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچی خاص کر کے جب گھڑگاؤں سے پریاغ راج کے سفر میں بارہ گھنٹے سے بھی کم ٹائم لگتا ہے لیکن شالینی کے مکان مالک نے اس کے ماتا پیتا کو یہ بتایا کہ شالینی تیرہ فروری کو گھڑگاؤں سے نکلی تھی لیکن اب پندرہ فروری ہے یعنی کہ شالینی کے شالینی کو گھڑگاؤں چھوڑے ہوئے اب دو دن ہو چکے ہیں اس کے بعد اس کے ماتا پیتا اب ٹینشن میں آ چکے تھے اور جب انہوں نے شالینی کو کال کیا تو اس کا فون بندہ رہا تھا اس کے بعد شالینی کے ماتا پیتا نے سبھی رشتہ داروں کو فون کیا جہاں پر شالینی جا سکتے تھی لیکن درباگگے سے کسی کو بھی شالینی کے بارے میں نہیں پتا تھا اور اس بیچ شالینی کے پیتا نے ان کے فیملی فرینڈ روی تھاکور کو بھی شالینی کے گائب ہونے کے بارے میں بتایا اس کے بعد روی نے بھی اس کے ساتھ شالینی کی تلا شروع کر دی اب جو یہ روی شالینی کے گائب ہونے کا بہت چنتت تھا تو اس دوران شالینی کے ماتا پیتا کو بلکل بھی اس پر شک نہیں ہوا حالانکہ جب روی کا نام سامنے آیا اور پولیس والوں نے سکتائی سے اس سے پوچھتا چکی تب اس نے خلاصہ کیا کہ شالینی سے وہ چھ سال پہلے فوٹبول پلیگراؤن میں ملا تھا باستو میں شالینی کی طرح روی بھی ایک اچھا سٹیٹ لیول فوٹبول پلیئر تھا دونوں ایک بار ایک پریکٹس میچ کے دوران ملے تھے اور وہیں سے ان کی باتچت شروع ہوئی تھی حالانکہ اس ٹائم پر دونوں ایک دوسرے کے لیے اننون تھے اور پھر انہوں نے کچھ دنوں میں ایک دوسرے سے اپنا نمبر ایکچچینج کیا اور اس دن سے یہ اپنے پریوار سے چھپ کر ایک دوسرے سے باتچت کر رہے تھے حالانکہ کچھ مہینوں بعد یہ دوستی پیار میں بدل گئی اور دونوں نے ایک دوسرے کے پیار کو ایکسپٹ کر لیا اس دوران شالینی نے اپنے پریوار کو بھی روی کے بارے میں بتایا یہ کہتے ہوئے کہ یہ اس کا خاص دوست ہے ان کا پیار اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اب جو کی شالینی کی نوکری دوسرے راجے کے ایک شہر میں تھی تو وہ صرف فون کے تروں ہی بات کر سکتے تھے تو اس قارن شالینی نے فروری میں اپنے آفیس سے کچھ دنوں کی چھٹی لی اور ویلنٹائن ڈے پر پریاغرہ جانے کا پلیننگ کی اس نے وہاں اپنے پیار سے ملنے اور کچھ دنوں بعد اپنے نوکری پر لوٹنے کی پلیننگ بنائی تھی شالینی نے روی کو بھی اس کے بارے میں بتایا تھا جس سے وہ بہت خوش ہوا کیونکہ یہ دونوں کئی مہینوں بعد ملنے والے تھے دورباگیا سے شالینی نے اپنے ماتا پتا کو پریاغرہ کے اپنے سفر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تیرہ فروری کو شالینی اپنے مکان مالک سے جھوٹ بولتی ہے کہ وہ اپنے پریوار والوں سے ملنے چاہ رہی ہے اور سولہ فروری تک وہ واپس لوٹائے گی خیر شالینی اب بارہ گھنٹوں کی ٹرین کے سفر کرنے کے بعد پریاغراج ریلوے سٹیشن پر پہنچتی ہے اور اس کا پیار روی پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا جس کے بعد روی شالینی کو اپنے گھر لے کر جاتا ہے اس ٹائم پر گھر پر اس کا صرف بھائی موجود تھا اور وہ جانتا تھا کہ شالینی روی کی گرل فرینڈ ہے لیکن روی جب شالینی کو گھر لے کر آیا تو اس کا بھائی باہر چلا گیا اس کے بعد روی اور شالینی لمبے ٹائم تک بیٹھ کر باتیں کرتے رہے کیونکہ یہ کئی دنوں بعد جو ملے تھے بات چیت کے بیچ روی شالینی کو اپنے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ اس کے پاس اس کے لیے ایک مہنگا گفت تھا روی پھر شالینی کے ہاتھ میں ایک موبائل فونڈ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے یہ اس کے لیے خریدا ہے یہ دیکھ کر شالینی بہت چہک اٹھی تھی بہت زیادہ وہ خوش ہوئی اس گفت نے اس کا دن بنا دیا تھا روی نے کہا جو کہ وہ اتنا لمبا سفر تیہ کر کے آئی ہے اسے باتروم میں جا کر تازہ ہو جانا چاہیے فریش ہو جائے گی تو اسے اچھا لگے گا تو اس بیچ وہ اس کے پرانے فون سے سارا ڈاٹا نئے فون میں ٹرانسور کر دے گا لیکن جب روی شالینی کی فون کی گیلری میں جاتا ہے تب وہ شالینی کی کچھ تصویریں دیکھتا ہے جس سے وہ فوٹبول گراؤن پر اپنے آفیس میں کئی لوگوں کے ساتھ موجود تھے یعنی کہ کئی لڑکے اس کی فوٹوز میں تھے ان تصویروں کو دیکھ کر روی بہت زیادہ آگ ببولا ہو چکا تھا اسے لگا کہ شاید دوسرے شہر جانے کے بعد شالینی اب بدل چکی ہے اور اس نے کسی اور لڑکے کو اپنا بائی فرنڈ بنا لیا ہے جب شالینی نہا کر واپس باہر آئی تب روی اس سے ان فوٹوز کے بارے میں پوچھنے لگا شالینی نے جواب دیا کہ وہ سب صرف اور صرف اس کے دوست ہیں اور وہ ان سے صرف کام کے دوران یا پھر میدان میں کھیلنے کے ٹائم پر ہی ملتی ہے حالانکہ روی شالینی پر بلکل وشواس نہیں کرتا جبکہ اسے یہاں وشواس کرنا چاہیے تھا اور اس پر چوٹ بولنے اور دھوکہ دینے کا آروپ لگانے لگا اس سے دونوں کے بیچ میں کئی دیر تک بحث چھڑتی رہی لیکن کچھ ہی منٹوں میں یہ بحث اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ روی شالینی کا غصے میں آ کر گلہ گھوڑ دیتا ہے اور اس دوران روی کو احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کیا کر رہا ہے کچھ ہی دیر بعد شالینی کی سانسیں تھم چکی تھی اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی تھی کچھ ٹائم بعد روی کو یہاں احساس ہونے لگا کہ اس نے اب یہاں کیا کر دیا ہے اور وہ شالینی کے شاو کو چھپانے کی پلیننگ بنانے لگا پھر اسے ہائی کوٹ کے سامنے پولو گراؤن کے پاس اس کونے کا خیال آیا اس کے بعد روی ایک بورا لے کر آتا ہے اور کسی طرح شالینی کو اس کے اندر ڈالتا ہے اور پھر وہ سوئی اور دھاگے سے بورے کے موں کو اچھی طرح سے سیل دیا جاتا ہے اور رات ہونے کا روی یہاں ویٹ کرنے لگا جب اس کا بھائی اور پتا سو چکے تھے تب وہ بورے کو اپنے بائٹ پر رکھتا ہے اور کوٹ کے پاس کونے کے پاس چلا گیا وہاں پہنچ کر روی نے بورے کے چاروں اور ایک رسی باندی اور دیرے دیرے شالینی کے شاو کو کوئے میں اتارنے لگا ایسا اس نے اسی لیے کیا کیونکہ روی پا خوبی جانتا تھا کہ کوئے میں بہت پانی ہے اور بورے کو اگر وہ سیدھا فیکے گا تو ایک تیز آواز ہوگی جو رات کو آس پاس کے لوگوں کو سترک کر سکتی ہے شالینی کے شاو کو کوئے میں نپٹانے کے بعد روی گھر واپس آیا اور ایسا ویوار کرنے لگا جیسے کی کچھ ہوا ہی نہ ہو لیکن یہاں عجیب بات یہاں یہ تھی جب شالینی کا پریوار اپنی بیٹی کی تلاش شروع کر دیتا ہے تب روی بھی شالینی کو ڈونڈنے میں ان کی مدد کر رہا تھا حالانکہ بے وجہ شک کے کارن روی نے اپنی گرل فرنڈ کی جان لے لی اور خوشحال پریوار کو تہس نہس کر کے رکھ دیا روی کے قبول نامے پر پولیس والوں نے اس کے گھر سے شالینی کا فون ایک چاکو رسی کینچی اور شالینی کا بیگ اور کپڑے برامت کر لیے پولیس والوں کے پاس حالانکہ سارے ثبوت ہے روی کے کھلا لیکن اسے عدالت سے کڑی سے کڑی سزا بھی ملنی چاہیے لیکن یہاں عدالت کی اور سے ابھی تک کوئی بیادکارک بیان جاری نہیں کیا گیا اور انٹرنیٹ پر اس کے بارے میں کوئی جانکاری اپلپ نہیں کروائی گئی لیکن میں ابھی بھی اس کیس پر نظر رکھ رہا ہوں جیسے ہی مجھے اس کیس کے بارے میں کچھ بھی پتا چلتا ہے تو میں آپ لوگوں کو جرور اپ ڈیٹ دوں گا تو دیکھ سکتے ہیں آپ کیسے ایک شک کے بحاف پر اس لڑکے نے ایک پورے پریوار کی زندگی ختم کر دی جب لڑکی مر چکی ہے تو پریوار زندہ نہ کے برابر ہی مانا جاتا ہے اور ایک لڑکی کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ساتھ ہی ساتھ اب اس کا بھی فیوچر کیسا ہوگا وہ آپ لوگ اب شاید با خوبی جان چکے ہوں گے تو یہ تھی پوری کہانی شالین دھوریا کی آپ بتائیے آپ لوگوں کو اس سٹوری کیسی لگی کیا آپ لوگوں نے پہلے کبھی اس سٹوری کو سنا تھا یا نہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا اور اگر آج آپ نائٹ فائلز پوڈکاس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں نوٹی سوکیشن بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بھولیے گا میرے انسٹیگرام آئیڈی آپ لوگوں کی سکرین کے اوپر ہے اس کا لنک نیچے دسکرپشن میں دیا ہوا ہے جائیے اور جلدی سے انسٹیگرام آئیڈی کو فولو کر لیجئے خیر پیچھوڑیو کا شاؤٹ آؤٹ یوگی بابا سویک کو کمنٹ پک بھی ٹوگڑے شاؤٹ آؤٹ in نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور چکا دینے والی انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ